موسیقی عوض باللہ من الشیطان لئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبجک پر ہم چار لیکچر پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں پیشلے لیکچر میں آپ نے راجہ وکرہ مددت کے بارے میں جانا کہ وہ کیسے راجہ تھے اور آپ نے کتاب سیر الوکل کے بارے میں جانا جس میں جیسا کہ کہا جاتا ہے وکرہ مددت کا بھی اللیک ہے اور بھارتی کرنٹھو کا بھی اللیک ہے ہم نے کچھ ترد دیئے کہ راجہ وکرہ مددتے ایک اچھے پی آر پرسن تھے اور عرب تو دور وہ اندر کے سورک تک میں دو افسراؤں کے بیچ ڈانس کمپیٹیشن میں جج کا رول نے بھانے بلائے گئے تھے جہاں انہیں اندر دیو نے وہ سیحاسن بھی بھیٹ سوروب دیا تھا جس میں بتیس راپت افسرائیں پتھر بنا کر قید کر دی گئی تھی یہی کافی ہے راجہ وکرہ مددت کے بارے میں سمجھنے کیلئے ہم جب ہسٹری میں دیکھتے ہیں اور خاص طور پر پڑھان آدھی میں دیکھتے ہیں تو ہر زمانے میں ہم کو ایسے لوگ ملتے ہیں ایسے راجہ ملتے ہیں ایسے دھرن کرو ملتے ہیں کہ جو دیوی دیوتاؤں سے اپنے لنگ کا بکھان کر کے عام پبلک کے اوپر اپنا روپ بٹھانے کی کوشش کرتے تھے ایسا کیوں تھا ایسا اس لیے تھا کیونکہ وید کی سمجھ صحیح نہیں بن پائی تھی یہ تو پتا تھا کہ وید ڈیوائن کتابیں ہیں یہ تو پتا تھا کہ وید ست مارک بتا رہی ہیں یہ بھی پتا تھا کہ وید ہی دھرن کا مارک پریشس کرتے ہیں لیکن جب اس میں کیا بات ہو رہی ہے منٹل لیول اس حر تک نہیں پہنچا تھا کہ ان باتوں کو سمجھ سکیں اس لیے دیوتاؤں کو نیچے اتار کر اپنے برابر کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم جتنے بڑے ہیں ہمارکت اس سے اونچہ ہو جائے ایسے ہی وکرامدت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں جیسا کی کہا جاتا ہے کہ راجہ وکرامدت نے بھارت کے دیوی دیوتاؤں کو عرب تک پہنچایا ہم زبردستی اس کو غلط بھی ثابت کرنے پر نہیں دلیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بڑی سنکھیا ان لوگوں کی ہو گئی ہے جو طرح طرح کی بیسلس باتیں پھیلا کر اسلام اور پروفیٹ محمد کی چھوی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہنا پرارم کر دیا ہے کہ اللہ دراصل شفت کی پوجہ ثابت کرنا چاہتا تھا اور اس قارن اسلام دھرم پرارم ہوا ہم نے اس چینل پر اپنا جو پہلا لیکچر اپلوڈ کیا تھا اس میں ہی ہم نے کہا تھا اور پھر بار بار دھرائیا بھی کہ اللہ سنگیا یعنی ناؤن نہیں ہے بلکہ اللہ دو شبدوں کا مشرن ہے الاثارت انگلیش کا دا یا وہ خاص جس کی اور اشارہ ہے یا جو من میں ہو اور الہ کا ارث ہے خدا ہر کوئی جو سرشتی کا ایک رچتہ ہے اس بات کو مانتا ہے وہ دراصل اللہ کو مانتا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کی چھوی بگاڑنا چاہتے ہیں وہ اس پرکار کی تھیوریز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسی ہی تھیوری کے انصار شکر چارے اور اللہ ایک ہی ہیں اور قریب ایک بلین اصور ان کی پوجا کرتے ہیں یہ بتا کر مسلمانوں کو اصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی راکشیس پرویتی کے لوگ یہاں پر میرا تو ماننا یہ ہے کہ اصور بھی کوئی سنگیا نہیں ہے اصور مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں ہندو میں بھی ہو سکتے ہیں اور انے دھرموں کو ماننے والوں میں بھی ہو سکتے ہیں جو بھی اپنی آتما کو تمسک یعنی شیطانی طاقتوں کے حوالے کر دے وہی اصور ہے مسلمانوں کو اصور ثابت کر کے یدی کسی کو موکش مل رہا ہو تو بہت اچھا ہے کرئے پرندو یاد رکھئے آپ کو موکش ملے گا آپ کے کرم پر مرتے سمیں آپ کی آتما کا کیا لیول ہے اس پر بھلے ہی آپ اپنے کو ہندو کہہ رہے ہوں یا مسلمان کہہ رہے ہوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہولی دن شکروار ہے یعنی فرائیڈے اور وہ دن شکر چارے کے لیے سمرپت ہوتا ہے جو کی شکر گرے یعنی وینس پلانٹ کی آقا مانے چاہتے ہیں اگر مسلمانوں نے شنیوار کو اپنا ہولی دن رکھ لیا ہوتا تو پھر کچھ لوگ کہنے والے یہ بھی آ جاتے کہ شنی تو شنی دیف کو سمرپت ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندووں میں ساتوں دن کسی نہ کسی دیوی دیفتا کو سمرپت ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شکر چارے جو کیول ایک خدا شف کی پوجہ کرتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم شیولنگ کی پوجہ کریں اور کعبے کا سات بار چکر لگائیں جب وہ حج کو جاتے ہیں جیسا کہ ہندو کرتے ہیں ہندو اس کو پرادکشنا کہتے ہیں جس پرکار ہندو اپنے سر منڈا کر اور پروش کیول ایک کپڑے کے دو ٹکڑے پہنتے ہیں اور انٹی کلوک پائس چکر لگاتے ہیں ویسے ہی مسلمان بھی سات بار کعبے کا چکر لگاتے ہیں کالے پتھر کو چومتے ہیں جس کو سنگی اصفت کہتے ہیں اور جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیولنگ ہے اور زمزم کا پانی پیتے ہیں جیسے ہندو گنگا جل کو پویتر مانتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ساتھ انگ کا بڑا مہتف ہے کیونکہ برہما کے نور سے جب ویباجن ہوا تو ساتھ ہی دیوی آتمائیں بنی جن میں ایک دیوی ہے اس خارن ساتھ کو ہر جگہ شب مانا کیا ہے پر آپ ایک اور تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور شکر چارے ایک ہے اور دوسری اور کہہ رہے ہیں کہ شکر چارے شف کی پوجہ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اور لوگ بھی شف کی پوجہ کریں اللہ تو وہ ایپسولیوٹ خدا ہے جس کے بارے میں گیتہ میں وشنو بھی بات کر رہے ہیں کرشن کے مقصے اللہ تو برہمن یا محیش ہے جیسا کہ ہم دکھا رہے ہیں اور شف مہدیو ہے ساتھ دیووں میں سے ایک دیو جو برہما یا نور سے اتپن ہوئے اور ساری سرشتی میں ان دیووں کا بڑا مہتف ہے لیکن یہ سب اللہ یعنی برہمن کی سرشتی کے تمام جیووں کو اس کی پوجہ اور عبادت کی اور لے جانے کے لیے ہر سمیں کام کرتے ہیں اور یہ سوئم خدا نہیں ہے یہ ہم آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں اور یدی آپ نے شف کی گاتھائیں سنی اور پڑھیں ہیں تو شف بھی دھیان مدرہ میں یوگ مدرہ میں بیٹھے نظر آتے ہیں وہ جس شکتی کی یاد میں لین ہے وہ برہمن ہے وہ اللہ ہے یدی راجہ وکرمتت نے عربوں کو کچھ بیٹوں کے ساتھ دیوی دیفتاؤں کے گوچھ مورتیاں بچوائی بھی ہوں گی تو ان عربوں کو جو پہلے سے درجن و مورتیاں رکھتے تھے کچھ اور رکھنے میں کیا پتی ہو سکتی تھی اپنی کتاب اوریجائنس کی وولیوم تین اور چار میں سر ڈبلو ہیمنڈ لکھتے ہیں سابائیزم was the universal language of mankind when ابراہم received his call their doctrines were probably extended all over the civilized nations of earth سر ڈبلو ڈرمنڈ کے انصار سابائیزم دراصل شہویزم سے کرپٹ ہو کر بنا ہے جس کی روٹ ویدک دھرم میں ہے اپنی پستق کے پیت چار سو انتالیس میں سر ڈرمنڈ ان کچھ خداوں کے نام لکھتے ہیں جن کی پوجہ عرب میں ہوتی تھی اور اس کے آگے ان دیفتاؤں کو سنسکرت اور انگلش میں کن ناموں سے پکارا جاتا ہے یہ لکھتے ہیں وہ بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب آئیڈلز یعنی مورتیا کعبہ کے تین سو ساٹھ بطوں میں شامل تھیں جب ان کو پروفیٹ محمد اور ان کے ماننے والوں نے کعبہ سے باہر پھیک دیا تھا انہوں نے جو نام لکھے ہیں وہ آرام سے دیکھ لیجئے کیونکہ یہ بہت مہتپورن ہے اور ہم اس پر آگے بات کریں گے جن دیوی دیفتاؤں کے نام عرب میں لیے جاتے تھے وہ لس آپ کے سامنے ہم پیش کیے دے رہے ہیں اس میں سنسکرت میں جو نام ہے جیسا سرڈرمن نے لکھا ہے وہ شنی اوڈیا شکر ادھو بھگوان وجر کوبیر انڈر دیویشور باہو بلی مدن منو سومنات بھودے فراجیش سدھی شری شکرا شویشور یکش اور بودھ یدی آپ اب تک ہمارے لیکچر سنتے آئے ہیں تو آپ جان رہے ہیں کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور پروف کرتے آئے ہیں کہ ان دیوتاؤں کی بڑی مہتتہ ہے سرشتی میں اور یہی ذمہ دار ہے برہمان کو پہچنوانے اور اس کی پوجہ اور عبادت تک انسانیت کو لے جانے کے لیے یہ دیو روپ میں بھی یعنی جب یہ دیو آتمہ شکتی ہیں اور جب مانو روپ میں افترت ہوتے ہیں تو بس یہی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں ہم تو یہ بھی ثابت کر رہے ہیں ویڈ سے کہ یہ دیو آتمائے کسی چھپی ہوئی جگہ پر افترت ہونا تھی اور اندردیف کا نور افترت ہوا تو اس کو محمد نام دیا گیا اور رودر یعنی شف کا نور افترت ہوا تو اس کو علی نام دیا گیا ہندو یہ بھی کہتے ہیں کہ کعبہ دراصل ایک انتراشتری ویدک مندر تھا اور ایک گرنٹ ہری ہریشور مہاتمیہ جو بتاتا ہے کہ وشنو کے پرچن یعنی فوٹپرنٹس کعبہ کو پویتر کرتے ہیں اس پستک کو میں نے نہیں پڑھا ہے لیکن ایسا وے ہندو کہتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کعبہ دراصل ایک مندر تھا اور اس کے ثبوت میں وہ لوجک دیتے ہیں کہ مسلم کعبہ کو حرم کہتے ہیں جبکہ سنسکرٹ میں ہریم یعنی وے ستھان جو ہری یعنی وشنو کو سمرپت ہے شبت کا پریہوک ہوتا ہے جبکہ حرم شب سے ہی حرمت شب بنا ہے جس کا عرد ہوتا ہے پاک یا سیکرٹ پاک تو کعبہ ہے ہی اس میں تو ہندووں کو بھی کوئی شک نہیں ہے ایسی بہت سے آرگومنٹس دی جاتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ویدی کلچر عرب تک پھیلا ہوا تھا اور کعبہ دراصل ایک ہندو مندر تھا سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ عرب آج کے بھارت سے بہت دور استحت ہے اور کعبہ کو وہ مسلمان اپنا مانتے ہیں جن کو اس پرکار کی باتیں کرنے والے لوگ اپنا ماننے کو تیار نہیں ہیں اس کے بہت حد تک ذمہ دار وہ مسلمان بھی ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہوئے بھارت تک آئے اور یہاں انہوں نے اصلی اسلامی شکشہ نہیں پیش کی بلکہ حکومت کی خاطر آئے تھے اور اپنے کو کرم کو بھی اسلام کا نام دینے کی کوشش کی جیدی کعبہ اتنا دور نہ ہوتا تو ہندو اس کو بھی اپنا ہی مان رہے ہوتے جیسے وہ مہاویر بودھ اور نانک کو آدھر کی نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ ان سب کے ماننے والوں نے ہندو دھرم سے بھن دھرم بنانے کی کوشش کی یہاں تک کی سائی بابا جن کے ماننے والوں نے ایک ایسا کلٹ ثابت کر لیا جو کسی بھی پرکار سناتن شکشہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اس کا بھی ہندو نرادر نہیں کرتے لیکن پروفیٹ محمد کو کیوں کرسائز کرتے ہیں اور ہر پرکار سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ویلن کے روپ میں پیش کریں اس کا کچھ ذمہ تو وہ انگریز بھی ہیں جو کروسیٹ کی نفرتیں دلوں میں رکھے بھارت آئے تھے اور وہی دکشہ یہاں بھی چھوڑ گئے اور جیسا ہم نے کہا مسلمان ذمہ دار ہیں پروفیٹ محمد اور اسلام کی چھوی بگاڑنے کے یہی کاران ہے کہ پروفیٹ محمد کو بھی ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے مکہ سے ان مورتیوں کو ہٹا کر کوئی غلط کام کیا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں پروفیٹ محمد نے مکہ میں رکھی تین سو ساٹھ مورتیاں ہٹائیں ہم تو یہ ثابت ہی کر رہے ہیں کہ وید سب سے پہلے گرند ہیں جو مانب کو راہ دکھانے کے لیے آئے کوئی وید کیول انگین سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے تو آئے نہیں تھے بلکہ وید میں کہیں بھی میں نے بھارت کا اللیک نہیں دیکھا ہاں کچھ ندیوں کا اللیک حوش ہے میں نے سندھ کے علاقے میں رہنے والوں کی بات ہوتے بھی دیکھا ہے لیکن صاف کہا جا رہا ہے کہ ساری پرتفی ہمارا گھر ہے ہم دیفتاؤں کو بھی کیول بھارت میں ڈونتے ہیں جیسے وہ کیول یہیں افترد ہوں گے اور کہیں نہیں ہو سکتے جبکہ دیفتاؤں کے ماتحد تو ساری اس رشتی ہے کتنا ویرودہ باز ہے کہ جب ہم وید اور دیفتاؤں سے پروفیٹ محمد اور آنے الہی بیت کا لنگ دکھاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے جبکہ یہی لوگ کعبہ اور عرب سے ویدوں کا لنگ دکھانے کو آتر نظر آتے ہیں دیدگرانت ہری ہریشور مہاتما کے اس شلوک کو پیش کیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کعبہ پہلے ایک ہندو مندر تھا دیوی یعنی نور کا شب پریوگ ہوا ہے جن کو سنسکرٹ نہیں آتی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ویشنو کے مکہ میں فوٹپرنٹس کی بات ہو رہی ہے یعنی جب یہ دیوے اتمائے مانف شریر میں افتارت ہوں گی نوجات بچوں کی طرح جیسا کہ ہم نے وید سے دکھایا ہے تب ویشنو کے یہ فوٹپرنٹس تھرتی بڑھائیں گے ہم نے وید سے انیک مندر آپ کے سامنے پیش کیا ہے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لیکن یہ مندر تو وہ ہندو پیش کرتے آئے ہیں جو کعبہ کو ویشنو کا اسطحان دکھاتے ہیں اس سے بھی وہی ترتھ ثابت ہو رہے ہیں جو ہم آپ تک ثابت کرتے آئے ہیں ہم پہلے کے لیکچرز میں یہ بھی دکھا چکے ہیں کہ ویشنو وجلہ ہے اور کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ کا گھر یہ حقیقت ہے کہ جب آدم زمین پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کعبے کی نشانی بنائیں گے اس لیے کہ آدم کی اولاد آدمی کو بتا رہے ہیں کہ اس اسطحان پر ویشنو کے تمام چندوں کو آنا ہے اس سیریز کے پہلے لیکچر میں ہم آپ کو یہ بھی دکھا چکے ہیں کہ لنک کا جو ارث لیا جاتا ہے وہ غلط ہے لنک کا ارث ہے نشانی حضرِ اسوات یعنی کالا پتھر شیف لنک اس لیے ہے کہ اس سطحان پر شیف کو مانف شریر میں افطرت ہونا تھا اس لیے یہ نشانی پہلے ہی بتا دی گئی تھی مسلمان ان رازوں کو آج تک نہیں سمجھ پائے ان دوی آتماؤں کو قرآن نے اہل البیت یعنی گھر کے لوگ اس لیے کہا کیونکہ وہ بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کے لوگ تھے کعبہ جی سطحان پر ہے وہاں پر نشانی بھی آدم نے اس لیے لگائی تھی تمام موکس کے چھک لوگ جان لیں کہ آسمانوں پر جو دیفتہ ہیں وہ جب یہاں افطرت ہوں گے تو تم ان کا دامن پکڑ کر رسی کے سمان اوپر چڑھ سکتے ہو یہ ہے ویت کی مہتہ جو ان سب باتوں کو بتا رہے ہیں جو ہزاروں ورش بعد ہونے والی تھی سناتن دھرمیوں کو بدھائی کہ وہ دیفتہوں کے بارے میں اس سمیں جانتے تھے جب وہ مانف شریر میں آئے بھی نہیں تھے وہ دیوے آتمائیں جن کو ہم اہلالبیت کہتے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کی تو ہیں ہی نہیں بلکہ سناتن دھرمیوں کی ہیں کیونکہ جب وہ مانف شریر میں افطرت ہوئے ایک کے بعد ایک تو مسلمانوں نے ان کے اصلی رول کو سمجھا ہی نہیں اور ان کو ہر پرکار سے پتارت کیا جبکہ سناتن دھرمیوں اس سمیں سے ان کو جان رہتے جب وہ بطور نور آسمانوں میں اس رشتی کو چلا رہتے اب بس ایک پریشن اور رہ گئے کہ پروفیٹ محمد و علی نے کعبہ سے کیوں تمام آئیڈل سٹا بھیگے آپ کو بتا دے کہ ایسا انہوں نے ٹھیک اسی کارن سے کیا جس کارن سے شریف کرشن نے مہابارت کا ید لڑا تھا آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیا لیکن پہلے آپ کو بردر آکے اور پنشت کا واقعہ بتا دیں جو ہم کئی بار آپ کو بتا چکے اس نے چاہا کہ ایک مینیفیس سیلف ہو کس نے چاہا ایپسلیوٹ نے خدا نے اللہ نے برامن نے اور بس اس نے چاہا اور سیلف جو ہے کریٹ ہو گیا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بس چاہتا ہے اور ہو جاتا ہے وہ ادھر لکھا ہے کہ اس نے چاہا کہ کوئی سیلف ہو کوئی مینیفیس طاقت ہو اور بس سیلف وینٹ آباوٹ ورشپنگ اور سیلف جو ہے تھا بھی اور ورشپ بھی کر رہا تھا پوجہ بھی کر رہا تھا جو سب سے پہلا کریشن تھا اس نے ہی پوجہ کی عبادت کی اپنے کریٹر کی یعنی ایپسلیوٹ کی اللہ کی برامن کی آگے لکھا ہے کہ پھر سیلف نے چاہا کہ اور ادھر ادھر کرنے والے ہو تو آگے کا کریشن اس کے حوالے کر دیا گیا کہ لو بناو ہماری اتپتی کا قارن وشنو کی وہ چاہ ہے کہ ایپسلیوٹ کی عبادت کرنے والے ادھر ہو دیوی آتما ہے یہ نورانی ہستیاں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان کی عبادت ہو یہ جانتی ہیں کہ ان کی اتپتی کا مقصد ہی مانف تک برامن کی عبادت کی اولانا ہے ایک بار اس لسک کو جو ہم پہلے دے چکے پھر سے دیکھئے جو ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو دکھائی تھی کہ کعبہ میں جو مورتیاں رکھی تھی ان کے کیا کیا نام تھے انہی دیرتاؤں کی مورتیاں لوگوں نے رکھ رکھی تھی ان میں اندر کی بھی مورتی تھی شیف کی بھی مورتی تھی پرانتو اندر اور شیف کا نور شیم مانف شریر میں افترت ہو گیا تھا علی کا تو جنم ہی کعبہ کے اندر ہوا تھا ان کو پہچاننے اور ان کی اتپتی کے مقصد کو پہچاننے کی جگہ لوگ انہی مورتیوں کی پوجا میں لگے تھے کرشن کے سمیں میں بھی بڑے سے بڑے گیانی دیفتاؤں کو خدا مانے بیٹھے تھے ہر پریوار کے کل دیفتہ تھی ساری رسمیں اور عبادت انہی دیفتاؤں کے اردگیت سمٹ گئی تھی تو سات میں سے ایک نور مانف شریر میں افترت ہوا اور اس کا نام کرشن رکھا گیا اس نے کہا کہ دیفتاؤں کا رول تو ہے تم اپنا اند تک ان کو ارپت کیے بینا کھاؤ گے تو تم چور ہو لیکن دیفتاؤں سے اوپر مینیفیس سیلف یعنی وشنو ہے جو کہ شری کرشن کے مک سے بات کر رہا ہے اور وہ مینیفیس سیلف بھی اپسلوٹ یعنی اللہ کی عبادت کی بات کر رہا ہے لیکن شری کرشن کے سمیں کے گیانیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی دیفتاؤں کی پوجہ ہو انہیں لگا کہ شری کرشن دھرم کے وپریت بات کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے شری کرشن کے سامنے ان سے لڑنے کے لیے ایک آ کر لیا شری کرشن کے سامنے کے بہت بعد ایک بار پھر دیوی آتمائے مانف شریر میں آئیں تو پھر انہی کے نام پر مورتیاں رکھی تھی پوجہ ہو رہی تھی ایک بار پھر برہمانی آنی اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو لے جانا تھا اس لئے ایک بار پھر کعبہ میں رکھی ان سب مورتیوں کو انہی دیوی آتماؤں نے ہٹایا جو انہی دیوی آتماؤں کے نام پر مورتیاں بنی ہوئی تھی مسلمان بچارے اس راز کو نہیں سمجھ پائے انہوں نے اہل البیت کے ڈیوائن رول کو تو پہچانا نہیں تھا کہ جان پاتے کہ انہوں نے کعبہ سے مورتیاں کیوں نکال لی اسی مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے عیسائی بھی رہتے تھے جو مریم اور عیسیٰ کی مورتیاں لگائے تھے کعبہ کے اطرق بیان ایک ستھانوں پر مورتی پوجہ ہو رہی تھی پروفیٹ محمد نے ان مورتیوں کو تو دھوس نہیں کیا کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا دھرم تمہارے لیے میرا دھرم میرے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سارے راستے بنائے کہ دیکھیں کی کون اس سے آگے آتا ہے کہ دیکھیں کی کون کس راستے سے آتا ہے بات کے جاہل مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم کو بھی مورتیاں توڑنا چاہیے کیا تم دوسروں کے دھرم کے ٹھیکے دار ہو تم کو اپنے آتمی کتھان کی روشنا تھی تم سانس لے رہے تھے تو اس کار تھا کہ تم موکش نہیں پاسکے اور تم دوسروں کو زبدستی اسلام کیوں لانے میں لگے جبکہ اسلام کسی بھی حال میں جبرم کسی کو بھی دھرم میں لانے کی بات نہیں کرتا کیول پرماتمہ کی اور کا افتار ہی دھرمیت کے لیے بلا سکتا ہے کیونکہ اس کا راج ہمارے اندر ہماری آتما پر اور تمام سرشتی پر چلتا ہے تم کو کوئی حق نہیں کہ تم کسی بھی دوسرے کو زبدستی دھرم میں لانے کی کوشش کرو یا دوسرے کے دھرم اس تھلو کی یا جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں ان کی توہین کرو اپنی چنتہ کرو کیونکہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا